فرقہ پرستی کے خلاف ملک کو بیدار کرے گی جمعیت علمہ ہند مرکزی مجلس منتظمہ کا اجلاس اور امن و ایک تسمیلن کی تیاری شباب پر اس وقت ملک کی تقصیریت اور فرقہ وارانہ ہامانگی کو سبوتاز کرنے والی طاقتیں سرگرم ہیں جمعیت علمہ ہند اپنی روایت کے مطابق ہمیشہ محبت اور امن کی بنیان پر مبنی فضا قائم کرنے کی جد و جہد کرتی رہی ہے ساتھ ہی اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل پر بحث کر کے ایک مضبوط اور مستحکم لاحی عمل تے کیا جائے ان اہم ترین احساسات کے ساتھ جمعیت علمہ ہند کی جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے یہاں نئی دیلی میں اعلان کیا کہ جمعیت علمہ ہند کی سب سے بڑی دستوری جنرل باڈی مجلس منتظمہ کا اہم اجلاس ستائیس اور اٹھائیس اکتوبر کو لکھنوں میں منعقد ہوگا اور اسی موقع پر انتیس اکتوبر ام اکتہ سمیلن کا انعقاد بھی عمل میں آئے گا جس میں مختلف حقائص سے وابستہ مذہبی رہنماؤں اور دانشونوں کو مدعو کیا جائے گا اس سمیلن میں اسلام کے عالمگیر پیغام اخوت کی روشنی میں سبھی طبقات کے ساتھ محبت باٹنے کے نکات پر توجہ مرکوز ہوگی واضح ہو کہ دہلی کے اندراغاندی سٹیڈیم میں اسی مہینے 21 ستمبر کو ہونے والی کونفرنس مؤخر کر دی گئی تھی اب اس کی اتنی تاریخ جمعیت علمہ ہن کے مرکزی دفتر میں 11 ستمبر کو امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری صدر جمعیت علمہ ہن کے زیرہ صدارت منعقد ورکنگ گروپ میٹنگ میں تیپ آئی ہے میٹنگ میں اجلاس مجلس عاملہ مجلس منتظمہ وغیرہ سے متعلق بھی لائے عمل تیہ ہوا 27 اکتوبر کو اجلاس مجلس عاملہ اور 28 کو اجلاس مرکزی مجلس منتظمہ منعقد ہوگا مولانا محمود مندین نے کہا کہ اجلاس مجلس منتظمہ کے دستوری تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی منعقد ہوتا ہے جس میں تنظیم سے متعلق پیسلے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سامنے کئی اہم مسائل ہیں جن میں خاص طور سے قومی اکجہتی کے فروغ اور فرقہ پرستی کے روک تھام سے متعلق لاحے عمل اور فرقہ ورانہ فسادات کی روک تھام کے لیے قانون سازی مسلمانوں کے ریدرویشن اور اس میں ہونے والی پیش رفت دہشتگردی کے انصداد اور بے قصور افراد کی رہائی کے لیے موثیر اقدامات مسلمانوں کے آئلی مسائل قانون شریعت کے تحفظ کے لیے جد و جہد ملی و قوم معاملات میں مسلح کی تنازات سے اوپر اٹھ کر باہمی اتحاد دلت مسلم اتحاد سے متعلق لاحے عمل عالم اسلام بالخصوص یمن و فلسطین و بالخصوص رہنگیہ مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی روک تھام جیسے کئی بنیادی مسائل اور تقاضے ہیں جن پر غور کر کے آگے کے اغتماس سے متعلق فیصلے کی جائیں گے اجلاس کے تیاری کے سلسلے میں جمعیت علمہ اتحاد پردیش کے سر مولانا مطین الحق اسامہ نے کہا کہ صوبے کے تمام یونٹوں خصوصاً لکنہ و اعتراف کے ذلعی ذمہ داروں کو متوجہ کیا گیا ہے اور وہ اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے حصے کی ذمہ دارے میں بھائیں موسیقی